ایک اور عظیم الشان عبادت ہے جس کا نام ہے استغاثہ اب آئیے دیکھیں کہ استغاثہ کیا چیز ہے کیونکہ استغاثہ بھی عبادتوں میں سے ایک عظیم الشان عبادت ہے اللہ رب العالمین کے لئے جسے خاص کیا جانا ضروری ہے اور اس کی دلیل مؤلف نے جو ذکر فرمائی سورہ انفال کی آیت ہے اِذ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ جب تم اپنے رب سے غوث یعنی مدد مانگ رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہارے اس دعا کو قبول فرمایا فَسْتَجَابَ لَكُمْ رَبَّنَيْتَمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ رب نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا استغاثہ کہتے ہیں غوث طلب کرنا استغاثہ مانے غوث طلب کرنا اور غوث کیا ہے غوث مانے مدد لیکن ایک خاص وقت میں مدد اور وہ ہے تنگی اور سختی سے انسان کو باہر نکالنے کے لیے مدد ماغنا کسی انسان پر کوئی مشکل آ چکی ہے کوئی دکھ آ چکی ہے کسی پریشانی کے اندر وہ گھر چکا ہے اب کیا چاہتا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے ایسے میں اپنی زبان سے اپنے دل سے جس چیز کو مانگتا ہے اس کا نام غوث ہے استغاثہ ہے تو استعاثہ کیا تھا حفاظت مالتا ہے دکھ اور تکلیف اسے پہنچ نہ جائے اندیشہ ہے کہ وہ تکلیف میں واقع ہو جائے گا خطرہ اس سے مڈلا رہا ہے کہ تکلیف اس کے اوپر آ جائے گی دکھ اور تکلیف میں گھر جائے گا تو رب سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے بچا لے اسے محفوظ پناہگاہ دے دے تاکہ کوئی دکھ اور تکلیف اسے نہ آنے پائے یہ تو اگر ڈاکٹری دنیا کے اندر ان دونوں کو بیان کرنا چاہیں تو ایک کا نام ہے علاج وقائی اور دوسرا کا نام ہے علاج وقائی یعنی آنے سے پہلے حفاظت ماشاءاللہ علاج وقائی بچاؤ کی تدبیر بچاؤ کی تدبیر کرنا کہ انسان کیسے اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتا ہے کیا کچھ کرے تو ان بیماریوں سے دور اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے بیماری کے آنے سے پہلے تو بیماریوں کے آنے سے پہلے جن کاموں کو انسان انجام دے وہ دراصل استعادہ کے اندر پہ جاتا ہے اور اگر بیماری آ گئی اس مرض کے اندر وہ گرفتار ہو گیا تو اب وہ علاج کرے گا تاکہ آئی ہوئی بیماری اس کے اندر سے دور ہو جائے یہ ہوگا استغاثہ تو آنے سے پہلے استعادہ اور آ جانے کے بعد اس کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنا دعا کرنا یہ ہے استغاثہ واضح ہو گیا دونوں میں فرق یہ استغاثہ ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ اور تکلیف کی چیزیں آ گئی ہیں اور تو رحم کرنے والا ہے ہمارے اوپر رحم فرما یہ استغاثہ ہے یہ استغاثہ ہے تو ایک انسان اگر اپنی دکھڑا کسی کے پاس رکھ کر کے مدد کا طالب ہوتا ہے تو دراصل وہ استغاثہ کر رہا ہے کسی مسئبت میں گرفتار ہے اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی دکھڑا رکھ دے اور وہ اس کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے اس سے طلب کریں یہ استغاثہ ہے اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَحْلَا اِذَا شِئْتَ سَحْلَا اَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَحْلَا یہ دونوں میں سے کونسا ہے اگر وہ مشکل اس کے اوپر آ چکی ہے تو تو استغاثہ ہوں گا اور اگر اسے لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے تو مشکل نہیں آسان بنا دے ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوا جسے بچوں کا امتحان ہونے والا ہے صبح اگزام ہوگا وہ آج دعا کر رہے ہیں تو ابھی مسئبت تو نہیں ہے یہ ان کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ مَا لَا سَحْلَا اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَحْلَا تو یہ دعا ان کا استعادہ ہے کیونکہ وہ ابھی آنے والی ہے ابھی آئی نہیں ان کے اوپر اور آج آئے اگزام کے دوران مشکلات میں وہ گھر گیا اب وہاں پر اگر کر رہا ہے تو وہ استغاثہ کر رہا ہے دوران اگزام کیونکہ اب وہ مسئبتوں کے اندر گھر چکا ہے تو پہلے مانگے گا اور اس دوران بھی مانگے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدمی کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کسی مسئبت کے آنے سے پہلے بھی کرے اور جب وہ مسئبت انسان کے اوپر آ جاتی ہو یا وہ کام جس کے اندر وہ داخل ہو رہا تھا وہ اگر آ گیا ہو تو اس دوران بھی کرے پہلے والا استعادہ ہوگا اور ساتھ والا استغاثہ ہوگا یہ دونوں کا دونوں عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی اہم یہ نہیں کہ پہلے کر چکے ہیں تو اب اس دوران کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہم نے استعادہ کیا تھا وہ بھی ایک عبادت تھی اور اب ہم استغاثہ کر رہے ہیں یہ دوسری عبادت ہے اللہ ہمیں اس حالت میں بھی چاہتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مسئبت کے اندیشے ہوں پر آئے نہ ہوں تب بھی ہم اس سے لو لگائیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مسئبتیں آ گئی ہیں تب بھی ہم اسی سے لو لگائیں دونوں حالتوں میں انسان اپنے رب سے جڑا ہوا نظر آئے خوشیوں میں بھی چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس سے ہم مدد کے طالب ہوں تاکہ خوشی میں ہم انکنٹرول نہ ہو جائیں اور غمیوں اور مسئبتوں میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں اور جب وہ چیزیں آ جائیں تو اس کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگیں تو یہ دعا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دعا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے پر یہ شکل کب ہوتی ہے جب مسئبت آ جاتی ہے اس کو رفع اور ختم کرنے کے لئے یہ دعا کی جاتی ہے جب بھی انسان اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرتا ہے تو اس کے اندر دو بڑی صفتیں پائی جانی چاہیے جب بھی استغاثہ کریں دو بڑی صفتیں اس کے اپنے اندر آنی چاہیے کیا ہیں دو بڑی صفتیں کہ محتاجگی کے کمال درجہ کا احساس اس کے اندر ہو ہاں استغاثہ کے اندر محتاجگی کا کمال درجہ کا احساس اور شعور اس کے اندر پائے جاتا ہے یا ایوہ الناس انتم فقراء ایلاللہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو یہ اعلیٰ درجہ میں اس کے ذہن و دماغ سے لے کر کے اس کے جسم کے ہر ہر حصے سے وہ چیز تپک رہی ہو اس کا احساس و شعور اس کے اندر سے آ رہا ہو تو یہ جتنے اعلیٰ درجہ میں یہ احساس و شعور رہے گا اسی قدر کا وہ استغاثہ اللہ رب العالمین کی یہاں قابل و قبول ہوگا ایلاللہ یا ایوہ الناس انتم فقراء ایلاللہ نمبر دو اس بات کا عقیدہ کی ہماری اس محتاجگی کو پورے طور پر ہماری اس کمزوری کو ہماری اس مصیبت کو ہماری اس دکھ اور تکلیف کو پورے طور پر دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے مکمل طور پر ہماری کفایت کرنے والا ہماری حفاظت کرنے والا اسے دور کرنے والا اسے ختم کرنے والا اگر کوئی ہے کسی کے اندر یہ قدرت ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کوئی اور اس میں اس کا شریک کوئی ساجی نہیں ہے یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے ہر اس شخص کے اندر جو جو استغاثہ اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے آگے مؤلف رحمہ اللہ نے استغاثہ یعنی یہ ثابت کر دے اپنے زبان سے اپنے بیان سے اپنے جسم اور دل کے حرکات سے کہ لا واقعی میں کمزور ہوں واقعی میں میں محتاج ہوں یہ ظاہر کرنا رب کے سامنے ظاہر کرنا اس کا دل زمیر دل دماغ ہاتھ پیر ساری چیزیں پورے طور پر یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اللہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں اور میں ضعیف اور کنزور ہوں آگے دیکھیں مؤلف رحمہ اللہ نے استغاثہ کو یہ بتایا کہ یہ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اس کے لئے جو دلیل ذکر کیا سورہ سورہ انفال کی آیت کا یہ حصہ اذ تستغیثون ربکو فرمایا تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو اذ تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تم سب لوگوں کو تمہارے دشمنوں کے ساتھ نے ایک اٹھا کیا اور تم اس وقت ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے آگے فرمایا تستغیثون ربکو کہ لوگوں کا ارادہ نہیں تھا صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں پہنچ کر کیا اور لوگوں سے لڑائی کرنی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمت تھی کہ تمہارے ارادے کے بغیر بھی تمہاری چاہت کے بغیر بھی اللہ نے تمہیں لاکھ کھڑا کیا اس جگہ جہاں تمہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا رب نے کھڑا کیا تم نے ایسا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا یہ رب کی نعمت تھی کہ اس نے لاکھ کھڑا کیا تمہیں اس جگہ پر جہاں سے بڑی بڑی نعمت ہے تمہیں ملنے والی تھی ایسے موقع پر جب تم کھڑے ہو کر کے تم نے دیکھا اپنے دشمنوں کو دیکھا اور اپنے اندر جو قوتیں موجود تھی اس پر نظر ڈالی تو اپنی کمزوری تمہیں نظر آئی تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی کمزوری دیکھ لی محسوس کر لی اب ایسے میں اس کمزوری کو پر کرنے کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت تھی تو تم نے کیا کیا اپنے رب سے اغاثہ کیا تم نے اپنے رب سے غوث طلب کیا مدد طلب کی تم اس سے مدد نصر اور تعید تم طلب کر رہے تھے فستجابا لکم اللہ رب العالمین نے تمہاری اس دعا کو قمود کرنایا تم نے اللہ رب العالمین سے دیکھیں یہ ایک روایت ہے سعی مسلم کی جس میں واقعہ پیر نبی صلی اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس واقعے کو جو اس آیت کی مناسبت میں ہے اس واقعے کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب بدر کا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مشرقوں کی تعداد پر نگاہ ڈالی جو کی ایک ہزار تھی اور اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی فاستقبال نبی اللہ صلی اللہ علیہ 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 تیاری پر بھی مکمل زور دیتا ہے جو ظاہری تیاری تھی وہ سامنے ہے اب اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی جو تھی وہ موجود ہے لیکن ایک چیز ہے جو بڑھ سکتی ہے اب اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ 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 سم مد یدی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اپنے رب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ دینے لگے یعنی دعا کرنے لگے رب سے ماغنے لگے اپنی آجزی انکساری کمزوری محتاجی رب کے سامنے رکھنے لگے اس کا یہ مطلب ہے یا حطیفہ بی رب بھی اپنے رب سے آواز لگانے لگے یعنی اپنی ضعیفی اور کمزوری اور ناتوانی کا رب کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے اپنی واقعی صورتحال کا احساس اور شعور کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتے ہوئے اللہ انجز لی ما وعدتنی اے اللہ تونے جو سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دے اللہ آتی ما وعدتنی اے اللہ تونے جو وعدہ کیا تھا اسے عطا کر دے اللہ انتوھ لک هادی العصابت من اہل الاسلام لا تُعبد فی الارض اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ورباد ہو گئی تو روح زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی یعنی ایسے لوگ بچیں گے ہی نہیں جو تیری عبادت اور بندگی خالص طور پر کر سکے فما زال یحتف برب پیار نبی صلی اللہ برابر اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتے رہے مادن یدئی اپنے دونوں ہاتھوں کو فیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فیلائے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے برابر دعائیں کرتے رہے مستقبل القبلہ قبلہ روح ہو کر کے حتی 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 سکت رداؤ عن من کی بی یہاں تک کی آپ کے کندے سے آپ کی دونوں چادر ہیں آپ کے دونوں کندے سے آپ کی چادر گر گئی یہ دراصل بے خودی کی قیفیت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ کس قدر گریہ وزاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ رب العالمین سے اپنی ضعیفی اور کمزوری کا تذکرہ کرتے بھی اس سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد فرماؤ اس مشکل ترین موقع پر اگر تو ہماری مدد نہیں کرتا مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا تو یہ مٹھی بھر کے مسلمان یہاں تواہ و برباد ہو جائیں گے حالاک بربادی کے اندر واقع ہو جائیں گے تو یہ دراصل وہ واقعہ جو جنگ بدر کے اندر پیش آیا اور اسی کا تذکرہ مؤلف رحمہ سے ذکر کیا کہ جب تم اپنے رف سے مدد مانگ رہے تھے فستجاب لکم اللہ رب العالمین نے تمہاری اس دعا کو جو تم نے مدد طلب کرنے کی شکل میں کیا قبول فرمایا اور اسے نہ صرف یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر بلکہ جب بھی انسان دل کی چاہتوں کے ساتھ اور اپنی کمزوری کے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے آئی ہوئی مسئیبتوں کو دور کرنے کے لئے چاہتا ہے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے دیکھیں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس موقع پر کیے گئے لوگوں کی طرف سے دعاؤں پر لبیق کہنے والا ہو اور مجبوروں کو جو انہوں نے دعائیں کی ہیں اسے قبول کرنے والا ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کے اوپر آئے ہوئی تکلیفوں اور مسئبتوں کو دور کر دیتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس تکلیف کو اس مسئبت کو اس دکھ کو ان سے دور کر سکے اور ختم کر سکے اس سے کیا معلوم ہوا استغاثہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنی ہے کیونکہ وہی قوی ہے وہی عزیز ہے اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں وہ غنی مطلق ہے اور انسان وہ چاہے جس درجے اور مرتبے کے ہوں یہ سارے کے سارے فقیر ہیں مہتاج ہیں قلاش ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین اگر ایک انسان دوسرے انسان کا سہارہ لینا چاہتا ہے تو لے سبتا ہے اس کے لئے شرط وہی تینوں ہیں نمبر ایک زندہ ہو مردہ نہ ہو حاضر ہو غائب نہ ہو اس کے دائرے اختیار میں ہو قدرت میں ہو اس کے دائرے اختیار اور قدرت میں ہو ان چیزوں میں سے نہ ہو جس پر صرف اللہ قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے ان چیزوں میں اگر کوئی انسان کسی سے کچھ مدد مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مدد طلب کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ فقضا علیہ وہ آدمی جو ان کی جماعت کا تھا اس نے مدد مانگا کس کے خلاف اس آدمی کے خلاف جو ان کی جماعت سے ہٹ کر کے یعنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اس کے خلاف اس نے مدد مانگا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی مدد کیا اور اسے ایک ہاتھ مارا فوقضہ موسیٰ فقضہ علیہ اور اسی میں اس کا کام تمام ہوگی اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ اس کے دائرے اختیار اور قدرت میں ہے جو فطری دائرہ ہے فطری سارے لوگوں کیلئے اللہ نے ایک فطری دائرہ رکھا ہوا ہے اس فطری دائرے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو یقینا کر سکتا ہے ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی کے اندر اور دوسرا آدمی تیر کر کے اور وہ اس میں سے اس کو نجات دلا سکتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے اگس نی یا فلان اے فلان تو ہماری مدد فرما تو کیا وہ جا سکتا ہے یہ اس کے دائری اختیار میں ہے کہ وہ جو مسئیبت کے اندر واقع ہوا ہے اس مسئیبت سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرے نکال سکتا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ میں اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں جو جس کا پورا کرنے کا طالب ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسی چیزوں سے وہ مدد کا طالب ہو جو کی انسان کے دائرے اختیار کے اوپر کی چیز ہو تو اس میں اگر کسی انسان کو پکارتا ہے تو یہ اس کے ساتھ شرک ہوگا اللہ رب العالمین کی جناب میں شرک ہوگا